اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم آئس کریم بنائیں گے باداموں کے ساتھ آئس کریم بنا کر تیار کریں گے بہت آسان ہے بنانا بہت مزیدار بن کر تیار ہوگی مارکیٹ سے بھی اچھی آپ بلکل فریش خالص اچھی سی گھر پر بنا کر تیار کریں گے ویڈاوٹ کیمیکلز تو آئس کریم بنانے کے لیے میں تین پاؤ دودھ لے لوں گی آدھا کلو کا ایک کپ ہے میں نے اس میں ڈیڑھ کپ دودھ شامل کی ہے اب میڈیوم فلیم پر دودھ کو بوائل کر لوں گی ویوورز یہ کچھا دودھ ہے جیسے دودھ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا میں اس میں ایک چھتھائی کپ چینی شامل کروں گی آپ چاہیں تو چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ویوورز ویڈیو کو سکپ مد کیجئے گا لاز تک دیکھئے گا کیونکہ میں نے اس میں ٹیپس این ٹریکس شیئر کی ہیں جسے آئس کریں بلکل مارکیٹ کی طرح بن کر تیار ہوگی آپ لوگ پورانی ویڈیو کو دیکھتے پھر کہتے ہیں کہ ہماری آئس کریں بیسی نہیں بنی جیسے کہ ہم ویڈیو میں دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں ویورز دودھ بوائل ہونا شروع ہو چکا تھا اب میں نے اس میں آدھا کپ یعنی 125 گرام خویا شامل کیا ہے یہ میں نے گھر پر بنایا ہے بہت ہی حسان ہے 20 سے 25 منٹ میں میں نے بنا کر کیار کر گیا تھا اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے میں انسکرین پر بھی خویا کی ویڈیو اٹیچ کر دوں گا آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یا مارکیٹ سے لے کر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈیڈ جو مچ کسٹڈ شامل کروں گی یہ ہے ونیلا فلیور کا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں کوئی لمز نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں بلکل فائن ہو گیا ہے اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی آپ نے سارا ایک ساتھ نہیں شامل کرنا آئسکرین ویسی نہیں بنے گی جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے بلکل ایسی فالو کرنا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سارا کسٹڈ ایک ساتھ مچ شامل کیجئے گا اسے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے شامل کیجئے گا یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی ویورز آپ اسے بنا کر بچوں بنوں سب کو دے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ گھر پر بنائی ہے اتنی زبردست بن کر تیار ہوگی ویورز کسٹڈ ڈالتے وقت لگاتا آپ اس میں چمچ چلائیے گا ویورز تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن ہے بہت آسان بنانا اس کو بچوں کو بھی بنا کر دیجئے گا بہت ہی خالص فریش ویڈاؤٹ کیمیکلز ہم یہ بنائیں گے بچے آئیس کریم شاک سے کھاتے ہیں تو آپ اسے بنا کر فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں آرام سے تقریباً چار سے پانچ دن ایسے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو اتنا پکایا ہے کہ یہ کانٹیٹی میں آدھی رہ جائے اور اس طرح کا اس کا ٹیکچر ہو جائے میں اسے پانچ میرٹ اور پکاؤں گی آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ کانٹیٹی میں آدھی رہ جائے ویورز ایک بچ تر میں نکالنے کے بعد میں نے اسے تھنڈی کر لی تھی روم ٹمپریچر پر اس کے بعد گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھتی تھی گھنٹے کے بعد ایک بلینڈر لے کر آپ ساری آئس کریم کو بلینڈر میں ڈال لیں گا اور بلینڈ کرنا شروع کریں گے شروع میں سپیڈ کو لو رکھیں گے اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ہائی کریں گے تقریبا میں اس کو پچیس سے تیس میرٹ تک اچھ سے بلینڈ کروں گی ویورز آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اس کو بلینڈ بہت اچھ سے کیجئے گا آئس کریم تو ہی بہت اچھی بن کر تیار ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس اگر آپ انہیں فالو کریں گے تو پہلی بار میں ہی بہت اچھی سی آئس کریم آپ گھر پر بنا لیں گے یہ دیکھیں ویورز میں نے اب اس میں ایک ویپنگ کریم کا پیک ڈال لیا ہے یہ تقریباً دھائی سو ایمل کا ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیابل ہے وہ ڈال لیجئے گا اس کو میں نے فریزر میں رکھ کر اچھے سے فریز کر لیا تھا اس کے بعد وہ میں نے بلینڈر میں ڈال کے اس کے ساتھ بلینڈ کریں میں اس کو تب تک بلینڈ کروں گی جب تک کہ میچچر اس طرح سے وائٹ نہ ہو جائے ییلو سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تقریباً مجھے پچیس منٹ ہو چکے تھے بلینڈ کرتے گئے اب میں نے بلینڈر میں سے وہ میکچر نکال لیا ہے یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو کتنے اچھے سے بلینڈ کیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے بلینڈ کیا اب میں اسے ڈھک کر تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گے تاکہ یہ تھوڑا سا جم جائے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ کافی حد تک جم چکا ہے تھوڑا سا لیکوٹی ہے ہم اس کو ایسے ہی لیں گے اور اس پر ہم بادام شامل کریں گے اور بادام کو پوری آئس کریم میں اچھے سے مکس کر لیں گے میں بھر بھر کر اس میں بادام شامل کروں گے تاکہ ہر جدہ پر ہر ٹیسٹ میں بادام آئے کیونکہ ہم یہ بادام والا کلفا بنا رہے ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے ویورز شروع میں میں نے بادام اس لیے نہیں ڈالے کیونکہ شروع میں ہم جب بادام ڈالتے ہیں تو سارے پیندے میں بیٹھ جاتے ہیں آئس کریم میں نہیں آتے تو اس لیے اس کو ہاف میں نے جمع لیا تھا ہاف تھوڑا لیکوڈی تھا تو اس میں ہم نے بادام شامل کر لیا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اوپر بھی میں نے بادام بال کر تقریباً آج سے دس گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اب فریزر میں سے نکالنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی جمع ہوئی ہے اور کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے اب میں آئس کریم کو فیلنگ ہوگا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے کوئی بھی راؤنڈ شیف چمچ لے کر اس کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں اور انہیں پیال ہی میں ڈال کر سارف کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبردست بن کر تیار ہوئی ہے میں تھوڑا سا لاس میں اوپر بھی بادام ڈال لیوں گی جس سے اس کی لک اور اچھی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست بن کر تیار ہوئی ہے تقریباً تین سے چار جیزوں کے ساتھ ہم نے بہت اچھی آئس کرین بنائی ہے کیمکل فی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آپ پیس ایک بات زور پرائے کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی